دین بلکل سادہ ہے آسان ہے اس میں کوئی کنفیون نہیں ہے عبادتِ پروردگار اور محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی آپ کے معاملات ہیں کہ آپ دین پر کتنا عمل کرتے ہیں من ربو کا من دینو کا من نبیو کا کومن بندے کے لیے ختم اس سے آگے کچھ بھی جاننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کومن کیٹیگری کے بندے نہیں ہیں آپ سپیشل کیٹیگری کے ہیں آپ جاننا چاہتے ہیں پورے کا پورے ہسٹوریکل بیگراؤنڈز کو ساڑھے چودہ سو سال کی ہسٹری کو جاننا چاہتے ہیں اس کی پرویننس کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو وقت نکالنا ہوگا اپنے اندر وہ ظرف پیدا کرنا ہوگا اور خود پرنا ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بیس پچیس تیس منٹ یا ایک گھنٹے کے ویڈیو کلپس دیکھ کے آپ دین کو سمجھ لیں گے پورے کا پورے ہسٹوریکل بیگراؤنڈ کو جان لیں گے ایسا نہیں ہونا ویڈیوز کے اندر کبھی بھی وہ ڈیٹا آئے نہیں سکتا جو کتابوں کے اندر ہے ویڈیوز کے اندر جو انفرمیشن ہے وہ کتابوں کے انفرمیشن کا عشرے یا شیر بھی نہیں ہے آپ کو میرا چیلنج ہے آپ پانچ سات آٹھ کتابیں خود پر کے دیکھنے در آپ نے نہیں پڑھی پھر آپ سینکرو ویڈیوز دیکھیں گا آپ خود پتہ چل جائے گا بھئی ان ویڈیوز کے اندر کچھ بھی نہیں ہے ویڈیوز کا الگوریدم اور ہے اس کا انٹرسٹ اور ہے اس میں جو آڈینس ٹارگٹ کی جاتی ہے وہ اور ہے وہ ساری آڈینس وہ نہیں ہے جو ان ساری چیزوں کا جاننا چاہتے ہیں لوگ تو واقعے سننا چاہتے ہیں لوگ تو چسکے لینا چاہتے ہیں جب دین پڑھتے ہیں لوگ تو واہ واہ سبحاناللہ ماشاءاللہ کرنا چاہتے ہیں لوگ نہیں اتنا ڈپٹ میں جانا چاہتے ہیں جب آپ کتاب پڑھیں گے آپ کو پڑھا چلے گا ایک صفحہ بھی کسی کتاب کا ایسا نہیں ہے جسے اگنور کیا جا سکتے ہیں کیسے پانچ سو صفحوں کی کتاب کو بیس من میں بتایا جا سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو خود پڑھنا پڑھے گا لوگوں کو لگتا ہے کہ ویڈیو کلپس دیکھ دیکھ کے سن سن کے ہمیں دین کی بڑی سمجھ آ جائے گی ہم عالم ہو جائیں گے آپ کو پڑھنا پڑھیں گے اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو پھر آپ اس لیول کے ہسٹوریکل بیگراؤنڈ اور پروویننس تک نہیں پہنچ سکتے کتاب پڑھنا ضروری ہے یہ ویڈیوز کبھی بھی انفرمیشن کا نیمل بدل نہیں ہو سکتی جو کتابوں کے اندر ہے ہاں ہائیلائٹڈ انفرمیشن آپ تک پہنچ سکتی ہے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں پچھلے ایک ویگ کے اندر میں نے دو کتابیں پڑھی ہیں ایک کتاب ہے جی یہ وودرنگ ہائٹس ایملی برنٹ کی کتاب ہے اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا کسی کا انٹرسٹ اور لیٹریچر میں تو اس کو سا بتا جائے دوسری کتاب پڑھی ہے جی قائد آزم کی نجی زندگی مسلک شادی اور اولاد ڈاکٹر ساد خان نے جو ہے اس کو بڑی ریسرچ بیس کتاب لکھی ہوئی ہے اور یہ پڑھنے کے قابل ہے شادی اور اولاد کے بارے میں تو آپ کتاب خریدیے گا پڑھیے گا مسلک کے بارے میں تھوڑا سا بتا جاتا ہوں آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہوگا کیونکہ لوگ انٹرسٹنگ چیزیں جاننا چاہتے ہیں قائد آزم کی فیملی اکورڈنگ ٹو دس بک اور بڑی اوثینٹک ریسرچ کی ہوئی ہے بڑے پرویننس کے ساتھ تو قائد کی جو فیملی ہے وہ بیسیکلی پہلے اسماعیلی فرقے سے بلونگ کرتی تھی لیٹر آن وہ بعد میں اسنا اشری شیعہ میں کنورٹ ہوگئے اکورڈنگ ٹو دس بک اور بڑے جو ہے وہ زبردست پرویننس کے اندر جو پرووز انہیں لگایا ہوں جو ریفرنس دیئے ہوں ہیں وہ بڑے ویلیڈ ریفرنسیز ہیں پھر کس طرح جو ہے وہ آگے معاملات چلے یہ ایک الارک کیس ہے اب یہ ڈیر سو صفوں کی کتاب ہے میں آپ کو کہوں جی میں آپ کو بیس منٹ کی ویڈیو میں بتا دوں گا ایسا نہیں ہونا اس میں ایک ایک صفہ پڑھنے والا ہے ایک ایک صفہ کی ایک ایمپورٹنس ہے ایک ایک ٹوپک اس کے اندر ایک ایمپورٹنس ہے لیکن اگر میں اسے ریکارڈ کرنے لگوں اس کتاب کو کم از کم دس سے بارہ گھنٹے کی ریکارڈنگ ہوگی پھر یہ کتاب جو ہے وہ ریکارڈ ہو سکتے دس بارہ گھنٹے کون مندہ ویڈیو دیکھتا ہے وہ کہے گا یہ کس سے کیسی باتیں شروع کرنی ہیں اندر کہیں نہ کہیں بہریت والا بھی سپیان آ جاتا ہے لیکن ویڈیوز ایک ایسی گیم ہے جہاں پہ آپ نے انٹرسٹ نہیں ٹوٹنے دینا آڈینس کا جہاں انٹرسٹ ٹوٹا وہاں پہ لوگوں کے پاس ایک انگ اٹھا ہے جو سکرین کو اوپر ہے وہ یوں کر کے جاتا ہے اور آپ کے غیر اتنا وقت لوگوں کے پاس نہیں ہے تو اگر آپ طالب علم ہے نا تو آپ کو کتاب ہی پڑھنی پڑھے گی کتاب پڑھے بغیر جو آپ کو گزار آنی ہے اور کتابوں میں آپ کو سارا کچھ مل جائے گا اور اس کے لیے جو میں نے پہلے کہا تھا کہ آلہ ظرفی بڑی ضروری ہے کتابیں پڑھنے کے لیے کتابیں میں آپ کو ایسی ایسی چیزیں ملیں گی پھر آپ سر پکر کے بیٹھیں گے اور آپ کہیں گے ہاتھ ہلجے ہوئے ریشم میں پھسا بیٹھے ہیں اب بتا کون سے دھاگے کو جدا کس سے کریں جو جتنا زیادہ جانتا ہے وہ اتنا زیادہ خاموش ہوتا جاتا ہے میں اختلافی موضوعات پتہ کیوں گفتگو نہیں کرتا ایسا نہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے جب بھی آپ بھی کتابیں پڑھیں گے آپ کے نظروں سے بڑے بڑے اختلافی موضوعات گزریں گے لیکن آپ ایک نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس سے فائدہ کوئی نہیں وہ جو میں نے شروعات میں کہا کہ دین جو ہے وہ آسان ہے عبادت پروردگار ہے اور محبت رسول اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا وہ تین سوال ہیں جو آپ سے پوچھے جائے گا اس کے بعد ہسٹری میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کا سوال آپ سے نہیں کیا جانا ہے ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے تو اختلافی موضوعات سے گریز کرنا چاہیے انفرمیشن کے لیے آپ جتنا مرجی پڑھیں دوسری ایک وجہ یہ تھی میں تو ڈسکس نہیں کرتا ایک وجہ میرا ذاتی لہجہ ہے میری ٹان بڑی جاندار ہے اس لحاظ سے میں تو محبت سے بات کر رہا ہوں نا کبھی اور میں کبھی تھوڑا سا اگریسیو ہو جاؤں اور بات بھی کر رہا ہوں محبت کے ساتھ تو سننے والوں کو اکثر لگتا ہے کہ یہ وائلنٹ ہو گیا ہے اور کہتے ہیں کہ عدب سے بات کرو اب سوچ ہے کہ میں اختلافی موضوعات پر واقعی غصے میں بات کر لوں تو پھر جن کی سائڈ کی بات کروں گا ان کو تو بڑا اچھا لگے گا لیکن جن کے خلاف بات کر دوں گا انہیں بڑی بات چوبے گی تو آپ کو اپنی ذات کی خامی ہو گئی یہ میری ذات کی ایک خامی ہے کہ میرا لہجہ جو ہے وہ بڑا تند ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اختلافی موضوعات پر میں نہ ہی بات کروں تو بہرحال یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ واقعی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پڑھنا پڑے گا ویڈیو سیڈیوز دیکھ کے یہ سب نہیں ہوتا کیونکہ میں نے یہ ساری پریکٹیسیز اور سارے پریکٹیکل کر کے دیکھے ہوں گے شروعات میں جب میں نے یوٹرن مارا تھا میں نے بڑی ویڈیوز دیکھیں گی کافی پینسل لے کے کہ کیسے کیسے پوائنٹس نکلتے ہیں کسی ویڈیوز کے دیکھ سے کوشش بھی نہیں ہے آپ کو پڑھنا ہی پڑھیں گا